معروف مسلم لیگی رہنما اور فرزند پاکستان شیخ رشید اور آزم ہوتی کی خفیہ بیویوں نے جب اپنی حقوق کے لیے اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تو ان بیگمات کے ساتھ ایک سائمہ نامی بولی بالی لڑکی بھی تھی شہناز اور زیبہ نے تو خفیہ شادیوں کا دعویٰ کیا لیکن سائمہ نے نواز شریف کابینہ کے ایک اہم ترین وزیر چودری نصار علی کی نام نحاز شرافت کے ڈھول کا پول بیچ چرائے میں کھول کر رکھ دیا یہ داستان انتہائی شرمناک ہے اور کسی محذب ملک میں اس قسم کے واقعے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی لیکن یہ سب کچھ ہوا اس کے یورپی مالک میں بھی توقع نہیں کی جا سکتی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو گیا چودری نصار علی نواز شریف کابینہ کے وہ رکن تھے جو سب کچھ کرتے ہوئے بھی عوام کی نظروں میں آنے سے بچے ہوئے تھے وہ نسبتاً سنجیدہ وزیر کی شہرت رکھتے تھے سائمہ نے ان کی سنجیدگی کا ماس اتار کر اس کے نیچے چھوپے ہوئے بیڑیے کو بے نکاب کر دیا سائمہ نے الزام لگایا کہ چودری نصار علی نے نوکری دلوانے کے بہانے مجھے اپنے پاس بلوایا اور زبردستی میری عزت لوٹ لی میں معاشقی خاطر قومی رہنما کے در پر گئی لیکن اپنی اب روحی گھما بیٹھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے حساس عودے پر فائز رہنے والے چودری نصار علی اگر بے گناہ تھے اور ان کا دامن کسی قسم کی علودگی سے پاک تھا تو وہ سائمہ کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتے تاکہ ان کی عزت پر پڑھنے والا دھبا مٹ جاتا لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا ایسا ہوتا بھی کیسے کیونکہ چودری نصار علی بھی اپنے قبیلے کے دیگر بھیڑیوں سے کم نہیں تھے جبکہ دوسری طرف اس سنگین ترین واقعے کا اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے بھی نوٹس نہ لیا حسیناؤں کو دیکھ کر ان کے موں میں پانی بھی بھراتا تھا یہ 1992 کی بات ہے جب معروف گلوکارا نازیہ حسن نے کہا تھا کہ چودری نصار علی بوری طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تب یہ بات چند حلقوں میں بڑی شدت سے گردش کرنے لگی کہ چودری نصار علی اور نازیہ حسن کے تعلقات بہت حد تک بڑھ چکی ہیں اور وہ انقریب شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں چودری نصار علی نے نازیہ کو پیار کی نشانی کے طور پر گیرے کی انگوٹھی بھی توفے میں دی بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نازیہ نے اپنی ثقافتی سرگرمیاں بھی ترک کر دی نازیہ کے ساتھ مراسم بڑھانے کے بعد چودری نصار علی کے تعلقات اپنے خاندانی بیوے کے ساتھ کشیدہ ہو گئے اور وہ انہیں چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی لیکن نازیہ اور چودری نصار علی کے پیار کی بیل پروان نہ چڑھ سکی نازیہ کسی اور کی ہو گئی تاہم اسلام آباد کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والی سائمہ آج بھی اپنے وجود پر ہونے والے ظلم پر نوہا کناہ ہے اور انصاف کی منتظی ہے